بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگ کو ایسی خوش رکھے اور آباد رکھے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار سی ایک ڈیش لے کے آئی ہوں آلو کی سبزی آپ اکثر بناتے ہیں لیکن آج آپ کچھ تھوڑا نرے انداز سے بنائیں میرے انداز سے بنائیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں آلو اور دھنیے کی سبزی سبز دھنیے کی انتہائی ٹیسٹری بنتی ہے اور بہت ایزی ہے اور اس کو میں بہت جلدی بنا رہی ہوں ککر میں ککر میں تو یہ پانچ منٹ لگیں گے اور آگے یہ فرس کلاس ریلی ہو جائے گی تو میں شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپ کو کھی جو ہے وہ میں نے ککر کے اندر ڈال دیے تقریباً آدھا کپ اب میں اس میں ایک بڑا پیاز ہے اس کو میں نے نارول صاحب اسی کٹی چیلی ہے نہ بہت زیادہ باریک اور نام ہو زیادہ موٹی اس کو ہم تھوڑا عام جس طرح سے ہم مطالہ بناتے ہیں میں ڈیلی اکثر بناتی ہوں آپ نے بھی اسے دیکھئے اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی میں اسے نمک ڈال دوں گے آدھا چمچ اب آدھا چمچ اس میں میں نمک کا ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میرے پاس اسے قریباً ڈیڑھ چمچ ہے لیسن اور ادھرک کا پیر یہ آپ نے اسی کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے نرم کریں گے تاکہ لیسن ادھرک سے کچھا بن دور ہو جائے اور ساتھ ہی جو ہمارے پیاز ہیں چکے ہیں پس اس ٹائم پہ آگے ہم اس میں مسالے اپنے سرک مچھوئے ڈال دی ایک چمچ اور ایک چمچ سے کم یعنی کہ آٹھا چمچ سے تھوڑا کم کٹری سے ہلدی ٹھیک ہو گیا یہ مٹا آ رہی ہوں یہ بھی آدھا چمچ ہے نمک آپ کو پتہ ہے اس کو میں تھوڑا سا ہلاوں گی وہ صرف اس لیے کچھا پانے اس کا مسالے کا سپائسیز کا بزرہ ختم ہو جائے اب یہ جائے چکے ہیں اب ہم اس میں تقریباً ایک ٹوماٹر ہے کٹنگ کریں وہ میں اس میں ڈال دیا اور تین سبس مرچیں اس کے دردہ جنجنگ پانی پھش کرتے ہیں اور ساز ہی ٹوماٹر ہے تو پھر ہم اس میں اپنے الو ڈالتے ہیں مسالہ ہمارا فس کاس ساز ہی اور ساز ہی یہ تقریباً میرے پاس ایک پلیٹ بھر کے سبس زنیاں جو جس کو میں نے کٹنگ کی ہے اور باریک یہ آپ نے اپنے ااں سے زیادہ ڈالیں یوں ڈالیں ڈالیں جس طرح پالک ڈال رہے ہیں یہ تقریباً ایک کٹوری ہے بڑے والی وہ وہ میں نے ایک پوری گھٹی جو ہے نا سبس زنیاں وہ میں نے اس پر ڈال رہی اس کا ذائقہ اتنا مزے دار آتا ہے یہ یقین ہے اتنے قرارے الو بنتے ہیں آپ سوچیں گے کہ کچھ چیز کھا رہے ہیں اچھا یہ میں نے ہلکا بلکل لائٹ سا نا مسالے میں یوں سمجھے ایسے میں ہلکا سا پانی چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کی بھاپ بن سکے یہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیا سارے الو کو اور اب میں اس کو تقریباً تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے اچھا یہ ناروال سی آپ نے آنچ جو ہے ناوچولے کی رکھنی ہے جو میں آپ کو جیسے دکھا رہی ہوں کیونکہ اس میں شوربہ نہیں ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پانچ چھے منٹ تک کرنا ہے یعنی جیسے یہ سیٹی جو ہے ہماری شروع ہو جائے گی تو بس اب اس کو پانچ منٹ بعد میں نکال لوں گے لینی فرس کلاس پانچ منٹ لگے ہیں اور آلو ہمارے فرس کلاس جو ہے وہ بن چکے مطلب دھنیا کے ساتھ بڑا سا دھنیا اور ڈال دیتی ہیں اس کو اوپر میں اور اب ہم اس کو ڈی شورڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے فرس کلاس ہمارا جو ہے یہ آلو دھنیا کی کڑائی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بہت اچھی بنیا میں اس کو کر چکی ہوں کھا چکی ہوں تو مجھے پتہ کہ یہ کتنی مزدار ہے یقین کریں آپ جب اسے کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا انشاءاللہ تو آپ نے یہ جو ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ اور اس کا فیڈ بیک بھی دیا کریں ٹھیک ہے اگر ہماری ریسپی پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کوئی بہت اچھا سا ویڈیو کمنٹ بھی دیا کریں اس کے ساتھ ہی ہماری ریسپی ہے اسکینڈ ہو چکے انشاءاللہ کسی اور ریسپی میں بارہ بلما سے ملاقات کریں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ